آج بھی نیو ورلڈ آرڈر جیو ورلڈ آرڈر در حقیقت یہود کی ریشہ دوانی در حقیقت زائنسٹ مومنٹ تقریباً سو پرس پہلے جو شروع ہی اس سے بھی ایک سو پرس پہلے آرڈر آف دی الیومیناٹی وہ آرڈر آف دی الیومیناٹی ستہ سو چھتر میں قائم کیا گیا تھا یہودیوں کی سازش وہ آج تک جل رہی ہے آج بھی یہودی ہے کہ جو اسلام کا خادمہ اور مسلمانوں کو اپنے کمی کاری بنانے کے لیے ایک پورے ورلڈ آرڈر کا نقشہ بنا کر آ چکے ہیں اور آج در حقیقت آپ کا اصل دشمن میں بلکل اتفاق کرتا ہوں مولانا سے اصل دشمن نمبر ایک میرے اور آپ کے اندر موجود ہے میرا اور آپ کا نفس اصل دشمن یہ ہے نفس سے باہن ہم کم طرف فرعون نیز لیکن او رعونی رعون نیز اور دوسرا خارجی دشمن سب سے بڑا یہودی لیکن یہ کہ اس وقت کے اور اس وقت کے حالات میں بڑا فرق واقع ہو آج یہودی عیسائی پر مسلک ہو چکا یہودیوں نے پورا عالم عیسائیت فتح کر لیا آج پورا عالم عیسائیت یہودیت کا آلائکار بن چکا چنانچہ پہلے تو ایک ہی بات تھی یہ تو تقریباً تین چار سو سال قبل ہو چکا کہ ویسٹ وائٹ انگلو سیکسن پروٹسٹنٹس یہ تو آلائکار بن گئے تھے آج سے سدیوں پہلے انہی کے ذریعے سے یورپ کے اندر انہوں نے سود کی اجازت حاصل کی انہی کے ذریعے سے یہ ساری فہاشی اور یہ ساری مریانی کا جو بازار گرم کیا یہ در حقیقت آساد خیالی لبرالزم حریت حریت فکر حریت عمل میں آزاد ہوں میں ننگا جالا چاہتا ہوں بازار میں آپ کو انہوں نے روکنے والے آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں ہم آزاد ہیں ہم دو مرد ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں شہر اور بیوی کی احساس رہنا چاہتے ہیں آپ کونے اتراز کرنے والے یہ سارا یہود کی سادش اور آپ کے بالوم ہونا چاہیے جب تک پوپ کا کنٹرول تھا یورپ پر یعنی ابھی کیتھولک جو عیسائیت ہے وہ غالب تھی اس وقت تک پورے یورپ پر سودھ حرام تھا کہیں انٹرس کا کاروبار نہیں ہو سکتا تھا یہ پروٹیسٹنس کے ذریعے سے اس کی اجازت حاصل کی نتیجہ یہ نکلا علامہ البال شائر مشرق اس صدی کے آغاز میں گیا تھا یورپ اور وہاں جا کر اس نے دیکھ لیا تھا فرنگ کی رگ جان پنجہ یہود میں یہود معاشی اعتبار سے یہودیوں نے پورے یورپ کے اوپر اپنا تسلط قائم کر لیا تھا اور یہ یہودی کون تھے راؤچائلڈز گولڈسپیٹس بہرحال مجھے جو دوسری بات کہنی تھی وہ یہ کہ یوریدون علی یتفعو نور اللہ بے افائہن اس وقت بھی یہودی تھا آج بھی یہودی لیکن فرق یہ واقع ہوا ہے کہ اس وقت یہودی کے کنٹرول میں عیسائی نہیں تھے بلکہ ہزار بارہ سو برستر یہودیوں کے اوپر ظلم و ستم بلکہ ہوتا رہا عیسائیوں کے ہاتھوں پورے یورپ میں پرسیکیوٹڈ تھے انہیں اگر کہیں سہارا ملا مسلمانوں کے ذریعے سے سپین میں ملا بن گوریان نے خود لکھا اپنی کتاب میں کہ دیورنگ ڈی ڈائیسپورا یہ ہمارا جو انتشار کا دور ہے سن ستر ایسی سے جو شروع ہوا تھا اس ڈائیسپورا کے دوران ہمارا سریری دور روحی ہے جو مسلمان ہسپانیہ کا دور ہے انہیں آرام ملا انہیں پروٹیکشن ملی انہیں ایش ملے اور وہیں سے انہوں نے عیسائیت کے اندر لقب لگا کر اور وہاں سے اپنے راستے پیدا کیے اور دوسرا کام یہ کیا عیسائیوں کی علاوہ کا رخ اپنی بجائے سلمانوں کی طرف کرتا یہ ہے ہوشیاری یہ ہے چالا کی دشمنی تو ہے اور دشمنی کے جذبات کو ادھر کے بجائے ادھر کر دو انگریز کیا کر کے گیا تھا یہ کشمیر کا مسئلہ کیوں پیدا ہوا انگریز نے دو سو برس یا کہیں سو برس اندرستان پر حکومت کی تھی اور سابق حکمران کے خلاف نفرت ہوتی ہے جب کوئی قوم آزاد ہوتی ہے اپنے سابق حکمرانوں کے خلاف نفرت ہوتی ہے اس نفرت کو روکا کہ ان کی آپس میں نفرت کے لیے کشمیر کی ہٹی ڈال جاؤ آپس میں لڑتے رہیں آپس میں لڑتے رہیں ہمارے سے ہماری طرف دوستی کا ہاتھ دو بھی بڑھائیں یہ بھی بڑھائیں یہ بڑی بہت بڑی سادش کی ایسے ہی نہیں ہو گیا تھا جان بوجھ کا مسئلہ پیدا کیا گیا کہ یہ پاکستانی بھی ہمارے دوست رہیں کومن ویلت میں رہیں یہ ہندوستان بارد بھی ہمارا دوست رہیں کومن ویلت میں آپس میں لڑیں دشمنی کا جتنا جذبہ ہے وہ آپس میں تیہ کر لیں باقی ہمارے لیے دوستی ہی دوستی رہ جائے میں نے ہی یہ کام یہود نے کیا عیسائیوں کا جو کہ حضور کے زمانے میں اقربو ہم مودتا للذین آمن جو قریب ترین تھے محبت کے اعتبار سے جن کے قرب کی ایک مثال یہ ہے کہ نجاشی رحمہ اللہ ایمان لے آئے جن کے قرب کی ایک مثال یہ ہے وہ وفد آیا تھا عیسائیوں کا وَإِذَا سَمِعُوا مَا اُنزِلَ إِلَى الْرَسُولِ تَرَا عَعْيُنَهُمْ تَفِیدُوا مِنَ الدَّمْ جب انہوں نے قرآن سنا جن کی ایک مثال یہ ہے کہ مقوقس چاہے مصر اس نے حضور کے ایل سی کا عزاز کیا تھا اور وہاں سے حدیعے بھیجے تھے جن کے قریب ہونے کے ایک مثال یہ ہے کہ ہر کل چاہتا تھا کہ مسلمان ہو جائے لیکن بس یہ کہ وہ حکومت اور سلطنت پاؤں کی بیڑی بند کر پڑی رہ گئی چاہتا تھا پوری سلطنت مسلمان ہو جائے جیسے کبھی پوری سلطنت عیسائی ہو گئے اٹھتی کونسٹنٹائن کے زمانے میں یہ کام ہو نہیں سکا محروب ہے اس قدر قریب تھے یہ نصارہ محمد الرسول اللہ واللہین معاہو کے لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے دسویں صدی اسویں کے بعد سے وہ نفرت کا دھارہ سلیوی جنگوں کی شکل میں عالم اسلام پر ٹوٹ پڑا اور اس کے بعد حال ہی میں جو فتح انہوں نے حاصل کی نوٹ کر لیجئے کہ جہاں تک پروٹسٹل مذہب کا تعلق ہے وہ تو پہلے سے ان کی جیب میں تھا یہ ویسٹ کا لفظ آپ نے پڑھا ہوگا اور اخبارات میں آتا رہا خلید کی جنگ کے دورات ویسٹ ایک تو کہتا ہے یہ بھڑ جو کار جاتی ہے اونس ہوت جاتا ہے ایک یہ ویسٹ مخفف ہے وائٹ انگلو سیکسل پروٹسٹنٹس سب سے پہلے یہود نے انہیں شکار کیا اپنا آلائکار بنایا یہی وجہ آپ کو معلوم ہے انیس سو سترہ میں انگریزوں کے ذریعے سے انہیں یہ اجازت ملی کہ فلسطین میں زمینیں بھی خرید سکتے ہیں جائدادیں بھی خرید سکتے ہیں بال فور ڈیکلریشن انگلستان کا غزیر خارجہ تھا جس نے کہ یہ اجازت دلوائی ہے ورنہ یہ کہ خلافت عثمانیہ جب تک قائم رہی ہے خلیفہ عثمانی ترک خلیفہ نے اجازت نہیں دی اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ بھی اب تاریخ کی ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں جو شاید بہت سے ادرات کے علم میں نہ ہو کہ جب یروشلم کے عیسائیوں نے سلنڈر کیا ہے یروشلم حضرت عمر آئے ہیں تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ سے چارج لینے کے لیے اس وقت جو ٹریٹی لکھی گئی ہے جو معاہدہ ہوا ہے اس میں وہاں کے یہودیوں یہاں کے عیسائیوں نے پیکر آیا تھا کہ یہاں آپ یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے یہودی آ سکتا ہے سیارت کر سکتا ہے اپنے مقابات مقدسہ کے آ کر دیکھ سکتا ہے یہاں آباد نہیں ہو سکتا اور یہ کون شرط لکھ رائی عیسائی اس وقت تک عیسائیوں کی دشمنی یہودیوں بھی ساتھ اس درجے میں تھی اور یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ شرط تھی کہ سلاتین عثمانیہ خلفاء عثمانیہ نے بھی حالانکہ یہودیوں نے بڑی سے بڑی رشوت دینے کی کوشش کی ہے سلطان عبدالحمید خان کو یوں سمجھئے کہ سیم و ذر سے خریدنے کی کوشش کی ہے لیکن اس کے باوجود انگاہ کہ جو فیصلہ حضرت عمر کر گئے تھے جو کمٹمنٹ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ہے میں اس سے سرے موئن حراف نہیں کر سکتا اصل میں اسی کی تو صدا ہے جو فری میسنری کے ذریعے سے خلافت کا خاتمہ کر آیا گیا کہ یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے اگر خلافت ختم نہ ہوتی اور اگر کہیں جہاد کا اعلان خلیفہ عثمانی کے طرف سے ہو گیا ہوتا تو یہ کہیں تھی بات جب حضرت شیخ علند عمد اللہ علیہ جب یہ عصیری میں تھے ماتلہ میں تو وہاں کا انگریز کماننٹ اس نے خودوں کے وہ مرید ہو گیا تھا یا کم سے کم عقیدت مند ہو گیا تھا ایک روز حضرت شیخ علند نے ان سے سوال کیا اس شخص سے کہ آپ لوگ ہماری خلافت کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے یہ تو بیمار تم خود کہتے ہو یورپ کا مردے بیمار ترکی آپ کو کیا ڈر ہے اس سے آپ کیوں اس بیچاری خلافت کے درپے ہیں کچھ شخص نے جواب دیا تھا مولانا اتنے بھولپن کے ساتھ بات نہ کیجئے ہم بھی جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں اگر کہیں خلافت اگر کہیں خلافت عثمانیہ کی طرف سے جہاد کا اعلان ہو گیا تو پورے عالم اسلام سے لاکھوں مسلمان اپنے سروں سے کفن بانکر نکل آئیں گے آج اس گئے گزرے دور میں بھی اس کمزور اور یوں سمجھئے کہ نام لہاد خلافت کے اندر اتنی جان ہے اتنی تھا لہذا اس کو ختم کیا گیا اور ختم کرایا گیا کن کے ذریعے سے وہ جو مسلمان کہلاتے ہیں تھے فریمیسن مصطفیٰ کمال پاشا فریمیسن اور اس کے ذریعے سے انہوں نے سارے کام جو کروائے تو در حقیقت اپنے سادشوں کے ذریعے سے اور مسلمانوں کو استعمال کر کے بارال بات لمبی ہو رہی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہی نقشہ اس وقت کا آج بھی ہے جہاں تک یہودیوں کا تعلق ہے لیکن فرق یہ واقع ہو گیا کہ اس وقت عیسائی یہودیوں کے تابع نہیں تھی بلکہ عیسائیوں اور یہودیوں کے مابین دشمنی تھی آج یہودی عیسائیوں پر مسلط ہو چکا ہے فرنگ کی رگے جاں بن جائے یہود میں ہے اور آج کے فرنگ کا لیڈر امریکہ ہے امریکہ کا صدر یوں سمجھئے کہ وہ ان یہودیوں کا غلام ہے مجان نہیں کہ ان کی مرضی سے ادھر سے ادھر ہو جائے اور اگر کوئی غلطی سے ادھر سے ادھر ہو جائے تو اس کا پتہ چاک ہو جائے گا آپ دیکھئے کیا حشر ہوا ہے بش کا حالانکہ بہت بڑا ہیرو بلکہ نکلا تھا کل فور سے لیکن ذرا آسا ایک بیان دے دیا تھا کہ جو اسرائیل کو پسند نہیں آیا تو جو الیکشن میں چاروں شانے چھت ہوا ہے اس کا جو حشر ہوا ہے وہ دیکھنی تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجے کہ آج بھی یہودی یہ جیو ورنڈ آرڈر ہے نیو ورنڈ آرڈر اور اس میں عیسائی دنیا اس کی آدھے کار موسیقی